مسیح اسل کے قادر و عزیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں کل ہم نے خداون کے کلام میں سے پیدائش کے کتاب اس کے چونتیس میں باب کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے پیدائش کے کتاب اس کے پینتیس میں باب کو خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے یعنی کہ جنیسل چپٹر تھرٹی فائب اور اس سے پہلے میں آج کی ریڈنگ کا آغاز کروں ہم اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق آئیں پہلے ایک گیت گائیں گے چھوٹی سی دعا کریں گے اور پھر مزید آگے بڑھ کر خداون کے کلام کو سنیں گے اور اس سے پہلے ہم گیت کا بھی آغاز کریں میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جائن کر سکے تو آج جو گیت ہے میرے پاس گانے کے لئے بہت خوبصورت گیت ہے بہت خوبصورت گیت ہے ایمان کی بنیاد پر ہے کہ کس طرح سے ہم یسو مسیح کے اوپر ایمان لاکر جو ہے اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور بنا یسو پر ایمان لائے جو ہے ہماری زندگی کبھی نہیں بچ جائی جا سکتی سو ہم سب مل کر گائیں گے اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں گے اور خداون کے ستائش کریں گے یسو نام دا شکر منامی یسو نام دا شکر منامی او دے دھر تے یقین نال جامی تے جندریے تر جائے گی تے جندریے تر جائے گی جگواز تے او آیا اے جہان تے جاما سد کے نیرالی او دیشان تے جگواز تے او آیا اے جہان تے جاما سد کے نیرالی او دیشان تے اینا راما تے نا ایمی تر جامی پاوے کشیاں تے غم پل جامی تے جندریے تر جائے گی 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 یہ سنام چے شپا ماں صدا رہن دیا یہ زبانہ کی حوا ماں صادو کہہ دیا یہ سنام چے شپا ماں صدا رہن دیا یہ زبانہ کی حوا ماں صادو کہہ دیا گھل سد را دی سارے لے کے جاوی جا کے سجنا سے را دا شرماوی تے جندری یہ تار جائے گی تے جندری یہ تار جائے گی تے جندری یہ تار جائے گی اونے آن کے سوارے آنسیب نو لے کے تُرے آگو نامادی صلیب نو اونے آن کے سوارے آنسیب نو لے کے تُرے آگو نامادی صلیب نو او دے لہو دا تے مل کچھ پا می پا میں خوشیاں تے غم پل جاوی تے جندری یہ تار جائے گی 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 یہ سنام دا شکر منامی یہ سنام دا شکر منامی او دے دھر تے یقین نار جاوی تے جندری یہ تار جائے گی تے جندری یہ تار جائے گی تے جندری یہ تار جائے گی حالیلویہ پیز دالوارد یسو نام دا شکر منامی او دے دھر تے یقین نار جامی تے جندری یہ تار جائے گی تے جندری یہ تار جائے گی اور میں یقین سے کہتی ہوں یہ جب ہم گیت گاتے ہیں تو اس میں جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو جب ہم اپنی جان کو یسو کے لئے بچا چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دوسری جانوں کو دوسری روحوں کا دوسرے انسانوں کا تصور کر سکتے ہیں اپنے لئے تو ہمیں یسو کے دھر پر یقین سے آنا ہے اس کے نام کا شکر بھی منانا ہے لیکن یاد رکھے خودگرزی کے ساتھ نہیں صرف اپنے لئے نہیں بلکہ خداون یسو کے شاگرد ہوتے ہوئے ہمارا جو خاص مقصد ہے وہ خود کو بچانے کے بعد اوروں کو بچانا وہ ضرور ہے تو ہماری اپنی زندگی تو ترنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی ہمارے وسیلہ سے ترنی چاہیے اور ہمارے وسیلہ سے کب دوسری زندگیاں تریں گی جب ہم خداون کے کلام کو ٹھیک سے سمجھیں گے اور پھر خداون کے کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے خداون یسو کی نجات کے پیغام کو خداون یسو کی خوشخبری کو ہمیشہ کی زندگی کے کلام کو وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنے کا سبب بن جائیں گے خداون ہم سب کو برکت دے آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں چھوٹی سی دعا کریں گے اور اس کے بعد آگے بھڑ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے آئیں ہم دعا کریں گے اے قدوس آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں تیرے تعلیم کرتی ہوں آج کس کو بصورت دن کے لیے خداون جو تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کریں خداون میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا خداون جب میں تیرے پاک کلام کو پڑھتی ہوں اس کو مزید آگے بڑھ کر تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو خداون تیرے روح کا گہرہ مسا مجھ پر چھایا رہے اور میرے مو سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے خداون میری مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے ہو میں مکمل طور پر اپنے آپ کو تیرے تابع کرتی ہوں تو میرے وسیلہ سے خداون اپنے لوگوں کے ساتھ بول کلام کر اور نجات کا کام کر خداون تاکہ روحیں بچائی جائیں اور تیری نجات کے تخت کے پاس لائی جا سکے مسیح یسو کے نام میں دعا مانگتی ہوں آمین آمین سو آئیں میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو کھولیں اور پیدائش کی کتاب اس کے پینتیس میں باپ کو ہم سب مل کر پڑیں گے اور خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے اور خدا نے یاکوب سے کہا اٹھ بیتل کو جا اور وہی رہ اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تُو اپنے بھائی اسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا ایک مذہبہ بنا تب یاکوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو اور تحارت کر کے اپنے کپڑے بدر ڈالو اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا مذہبہ بناوں گا تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یاکوب کو دے دیا اور یاکوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا اور انہوں نے کوچھ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یاکوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا اور یاکوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوس پہنچا بیتل یہی ہے اور ملک کنان میں ہے اور اس نے وہاں مذہبہ بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیتل رکھا کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا اور ربکہ کی دایہ دبورہ مر گئی اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی اور اس بلوت کا نام ایلون بکوت رکھا گیا اور یاکوب کے فیدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بکشی اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یاکوب ہے تیرا نام آگے کو یاکوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدای قادر ہوں تُو بھرو مند ہو اور بہت ہو جا تجھ سے ایک قوم بلکہ قوم کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلیں گے اور یہ ملک جو میں نے ابراہام اور ازہاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہ ہی ملک دوں گا اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہی سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب یاکوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیر ڈالا اور یاکوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتل رکھا اور وہ بیتل سے چلے اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد زا لگا اور وضع حمل میں نہائی دکت ہوئی اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بینوئی رکھا اور مر گئی اور اس کے باپ نے اس کا نام بنیابین رکھا اور راخل مر گئی اور افراد یعنی بیتل کے راستہ میں دفن ہوئی اور یاکوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے اور اسرائیل آگے بڑا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا اس وقت یاکوب کے بارہ بیٹے تھے لیا کے بیٹے یہ تھے روبن یاکوب کا پیلوٹھا اور شماؤن اور لاوی اور یہودہ اور اشکار اور زبلون اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے اور راخل کی لانڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے اور لیا کی لانڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے یہ سب یاکوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے اور یاکوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہام اور ازحاق نے ڈیرہ کیا تھا اپنے باپ ازحاق کے پاس آیا اور ازحاق ایک سو اسی برس کا ہوا تب ازحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفاق پائی اور بڑا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا بسا جا ملا اور اس کے بیٹوں اسو اور یاکوب نے اسے دفن کیا خداون کے پاک کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے پینتیسویں باپ کو ہم سب نے مل کر پڑا اور اس سے پہلے کل جب ہم نے اسی پیدائش کی کتاب کے چونتیسویں باپ کو سیکھا تھا تو بڑی دلچسپ بڑی انٹرسٹڈ کہانی ہم نے سیکھی تھی جس میں دینہ کی بیٹی دینہ کا ذکر تھا دینہ جو کہ یاکوب کی بیٹی جو اس کی بیوی لیا سے پیدا ہوئی اس کا ذکر تھا کہ کس طرح سے دینہ جو ہے وہ اپنے اس جگہ جہاں وہ رہتی ہے اس ایریا کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے انٹرٹین ہونے کے لیے جو ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے گھر کے رسم و رواجوں کو توڑتی ہے ان کی عزت کا پالن نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ دینہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک غیر ملکی غیر مذہبی مرد جو ہے اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ دینہ کی اس گلتی کا انجام جو ہے وہ بہت برا انجام ہوتا ہے اور اس علاقے کے سارے مرد جو ہیں دینہ کے دو بھائی ان کو مل کر جو ہے پہلے تو ان کو ختنا کا حکم دیتے ہیں کہ ختنا کرو تو ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ رشتہ جوڑ لیں گے ہم دینہ کی شادی جو ہے وہ تمہارے بیٹے سکم کے ساتھ کر لیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اس علاقے کے سارے مرد ختنا کے تیسرے دن درد ازام مبتلا تھے جب ان کو بہت زیادہ شدید درد تھا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ دینہ کے دو بھائی صرف اس بات کی غیرت کھا کے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی بہت بڑی بات تھی کہ سکم نے جو ہے ان کی بہن کے ساتھ مباشرت کی تھی بغیر نکاح کی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنا کلوز ریلیشنشپ قائم کر لیا تھا اور بھائیوں نے غیرت کی قاتل جو ہے وعدہ کرنے کے باوجود اپنے وعدے کو توڑ کر اس علاقے کے سارے مردوں کو جو ہے جس میں سکم کو اور اس کے باپ ہمور کو بھی جو ہے وہ قتل کر ڈالتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس قتل کے واقعے کے بعد جو ہے وہ یعقوب جو ہے وہ خوف میں آ جاتا ہے ڈر جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے اور ہم نے سیکھا یہ تھا کہ یعقوب خدا کا بندہ تھا اور یعقوب کے دل میں جو ہے بھلے یعقوب کی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کی پوری زندگی کو تباہ کر دیا گیا تھا خراب کر دیا گیا تھا اس کی بیٹی کو داگدار بنا دیا گیا تھا لیکن یعقوب خدا کا بندہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ سکم سے یا ہمور سے کسی قسم کا بدلہ لینے کا خواہش من نہیں ہے ان کے ساتھ برا کرنے کی خواہش نہیں کرتا بلکہ یعقوب جو ہے ایک حلیم آدمی تھا دیانتدار تھا اور اس کی حلیمی اس کی بیٹی کی عزت چلی جانے کے بعد بھی جو ہے ہمیں یعقوب کی زندگی میں بلقرار نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یعقوب کے بیٹے بدلہ لینے کے لیے دینہ کا ان مردوں کو قتل کر دیتے ہیں اور یعقوب اس خبر کو سن کر جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ پریشان ہوتا ہے دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور حقیقی طور پر مقدس لوگ جو ہے جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا تو جب خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہو سکتا تو میں اور آپ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم کسی کی ہلاکت سے خوش ہونے کا تصور جو ہے وہ کبھی نہ کریں کیونکہ اگر ہم کسی کی ہلاکت پر خوش ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اسی بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارا ہمارے زندہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں کیونکہ اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو جو خدا چاہے گا وہ ہی ہم چاہیں گے خدا کی مرضی سے نہ ہم دائیں مر سکتے ہیں نہ ہم بائیں مر سکتے ہیں اور یہی جو ہے شخصیت یعقوب خدا کے بندے کی تھی اور یعقوب جو ہے وہ ابراہم کا پوتا تھا جو ابراہم کے بیٹے اظہار سے پیدا ہوا اور یعقوب ہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ خدا قدوس نے جو ہے وہ اہد باندھا تھا اور یہ خدا کی قوم خدا ہے جو یعقوب کو جو ہے وہ اسرائیل کا نام دیا اور ہم نے پچھلے چپٹرز میں بھی دیکھا کہ وہاں بھی خدا نے جو ہے یعقوب کے ساتھ جب کشتی لڑنے کا واقعہ تھا تو اس میں یعقوب کو جو ہے وہ اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے اور آج کے چپٹر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر آگے چل کر جب ہم آیتوں کو پڑھیں گے ان پر مزید بات کریں گے تو خدا پھر سے جو ہے اس کو اسرائیل کا نام دیتا ہے لیکن آج جب ہم 35 باپ کی ہم نے پہلی آیت کو دیکھا تو ہم نے کل کی کہانی جو کنٹینیو ہوتی ہے وہ آج یہی سے ہوتی ہے کہ یعکوب خوف میں ہے یعکوب درتا ہے کہ میرے بیٹوں نے تو جو سلوک کرنا تھا کر لیا اب میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کیا سلوک کریں گے تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یعکوب کے خوف کو دور کرنے کے لیے خدا جو ہے اسے کیا جواب دیتا ہے لکھا ہے اور خدا نے یعکوب سے کہا کہ اٹھ بیٹل کو جا اور وہی رہ اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا ایک مذہبہ بنا تو اب ہم دیکھنا ہے کہ یعکوب تو الجن میں ہے وہ در میں ہے خوف میں ہے لیکن خدا کو جو ہے وہ یعکوب کی فکر ہے خدا یعکوب کی دیانتداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ اس کی حلیمی کے ساتھ اس کے دل کی ساری نیتوں کو جو ہے وہ جانتا ہے اور خدا جس نے یعکوب سے اولاد کو جو ہے وہ زمین کے ستاروں آسمان کے ستاروں کی مانت برہانے کا وعدہ کیا خدا کو اپنا وعدہ بھی یاد ہے اور خدا جو ہے یہاں یعکوب اور اس کے گھرانے کو سیف بھی کرتا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ جانے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور یاد رکھیں خداون کے کلام میں شروع سے لے کر آخر تک جب جب خدا کے لوگوں کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو ہر جگہ خدا نے جو ہے اپنے لوگوں کو اس جگہ کو اس مقام کو چھوڑ جانے کا حکم دیا ہے کہیں بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی تمہیں مارنا چاہتا ہے تمہیں نقصان پنچانا چاہتا ہے تو وہیں بیٹھے رہو اور آ کر اس کو جو ہے گولیاں چلانے دو یا تیر چلانے دو اور ہلاک ہو جاؤ یاد رکھیں خدا نے شروع سے لے کر بائبل مقدس کے آخر تک ہمیشہ اپنے لوگوں کو جب جب ان پر مسیبتیں آئیں ہیں تکلیفیں آئیں ہیں انہوں خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ اور یہاں سے جو ہے وہ دوسری جگہ چلیا جا اور یہی مشورہ یہاں پر خدا جو ہے وہ یعقوب پر ظاہر ہوتا ہے اور خدا یعقوب کو بھی کہتا ہے کہ یہاں سے اٹھ اور بیتل چلا جا اور بیتل کے بارے میں ہم نے پہلے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں سیکھ چکے ہیں اور آگے خدا جب یعقوب کو وہاں جانے کا حکم دیتا ہے تو خدا یعقوب کو یاد بھی کراتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور سب سے پہلی بات تو بیتل کا جو مطلب ہے بیتل کا مطلب ہے خدا کا گھر اور خدا کہتا ہے اس جگہ چلا جا اور وہی رہ وہاں صرف چلا نہیں جا بلکہ وہی جو ہے اب رہ وہاں ٹھہر جا اور لکھا ہے اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا یہاں اب خدا جو ہے اسے یاد بھی کراتا ہے کہ تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی اسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا ایک مذہبہ بنا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب بیتل کے راستے سے کب گزرا اور کب اس نے خدا کو دیکھا تھا جب اسو یعقوب کی جان کو جو ہے وہ نقصان کنچانا چاہتا تھا جب اسو اس بات کے انتظار میں تھا کہ کب میرا باپ جو ہے وہ مر جائے ختم ہو جائے اور یعقوب اپنی جان بچانے کے لیے اپنے معمول لابن کے پاس جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے اور بیتل کے راستہ میں ہم نے دیکھا تھا سیکھا تھا پہلے ہم اس بارے میں جو ہے وہ تفسیر سے بات کر چکے ہیں کہ وہاں جو ہے خدا یعقوب پر ظاہر ہوتا ہے اور یعقوب اس جگہ کا نام جو ہے وہ بیتل رکھتا ہے اور یعقوب جو ہے وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ خداون تو میرے ساتھ رہے تو میں جو ہے اس جگہ کو تیرے لیے رکھ دوں گا تیرے لیے مقرر کر دوں گا تو اسی وعدہ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یعقوب کو اس کا کیا ہوا وعدہ یہاں پر یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو وہیں چلا جا وہیں رہ اور جو وعدہ تو نے کیا تھا اس کو پورا کر اور یاد رکھیں مقدس لوگ ہوتے ہوئے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کئی بار ہم خدا کے ساتھ وعدے کر کے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں لیکن خدا وعدوں کا سچا خدا ہے وہ اپنے کی یہ وعدے بھی یاد رکھتا ہے اور وہ ہمارے کی یہ وعدے بھی یاد رکھتا ہے اور وہ اپنے مقدس لوگوں پر جو ہے وہ ظاہر بھی کرتا ہے کبھی خواب میں کبھی رویا میں کبھی حقیقی طور پر خدا جو ہے وہ بات کر کے لیکن اپنے مقدس لوگوں کو خدا یاد ضرور کراتا ہے کہ تم نے اس وقت اس جگہ اس قسم کا مجھ سے وعدہ کیا تھا اور حقیقتا خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر ہم خدا ان کی عزوری میں منت مانے یا کوئی وعدہ کریں تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہئے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یاکوب کو یاد دلاتا ہے پہلی بات تو خدا کا مقصد جو ہے وہ یاکوب اور اس کے قاندان کی جان کو محفوظ رکھنا ہے اور پھر وہ وعدہ جو یاکوب نے خدا کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا بھی کرانا ہے اپنے کپڑے بدر ڈالو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یاکوب کیونکہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ جا کر سیٹل ہونے والا ہے وہ ایک نئی زندگی کو شروع کرنے والا ہے اور اس نئی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے اس نئے مقام پر پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ یاکوب گھر کا جو ہے وہ سربرا ہوتے ہوئے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے گھر کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ حکم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیگانہ دیوتاوں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو تو بیگانہ دیوتا کب آئے کیوں آئے اس کی ہم کہانی کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے ایک ہی واقعہ ہم دیوتاوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ راکل جب لابن کے گھر سے نکلی یاکوب کے ساتھ تو راکل جو ہے وہ اپنے ساتھ دیوتاوں کو لے آئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے جتنے چپٹرز پڑے ان میں اس بارے کی کوئی جو ہے اس بارے میں وضاحت نہیں پیش کی گئی کہ یاکوب کے گھرانے میں کوئی دیوتا بھی تھے یا یاکوب کے باقی بچے جو ہیں وہ دیوتاوں کے آگے جھکتے تھے یا ایسا کچھ تھے لیکن البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ یاکوب کو اس بارے میں جو ہے وہ علم ضرور تھا کہ جتنے دیوتا ہیں ان کو جو ہے ہمارے گھر سے دور کیا جائے کیونکہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں اور ہم زندہ خدا کے لیے جو ہے وہ مذہبہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور دیوتاوں کا جو ہے ہمارے گھر اور ہماری زندگیوں میں کوئی کام نہیں اور آگے تیسری آیت میں لکھا ہے اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں تو یہاں وہ اپنے خاندان کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو دیوتاوں کو دور کرو اپنے کپڑے بدل ڈالو اپنی انسانیت جو ہے اس کو تبدیل کر لو پہلے جو تھے وہ تھے اب مکمل طور سے اپنا آپ جو ہے اس کو بدل دو تاکہ ہم نئی منزل پر پہنچنے کے لیے نئے مقام پر جا کر سیٹل ہونے کے لیے جو ہے وہ اب رڈی ہو سکیں اور ہم وہاں کے لیے روانہ ہو سکیں اور میرے عزیزو میرے اور آپ کے ہمارے سیکھنے والی بات یہی ہے کہ خدا جب ہمیں کوئی نیا مقام دیتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ ہم اپنے پاسٹ کو دیکھتے رہیں یا جس دور میں ہم رہے رہے ہیں ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو ہمیں وہ سب چھوڑ کر آگے جو نئی منزل خدا ہمیں دکھاتا ہے ہمیں اس پر نظر کرنی چاہیے ہمیں اس پر ترجیح دینی چاہیے اور پرسنلی طور پر ہمیں اپنے دل کو اپنی نیت کو اور اپنے چال چلن کو کردار کو سوچوں کو خیالوں کو ہر چیز کو جو ہے وہ پاک کر کے نئی منزل کو پانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں جو منزل کو پانا بھی چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے آج جو ان کی زندگیوں میں ہے جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں سے لپتے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ منزل بھی ہمیں مل جائے لیکن یاد رکھیں خداون کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب ہمیں نئی منزل کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی شخصیت کو جو ہے وہ نیا کرنا ہے نہ پاکی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے پاکیزگی کو اپنانا ہے اور پھر حقیقتاً خداون نے جو منزل ہمارے سامنے رکھی ہے وہ منزل ہمیں ضرور ملے گی اور پھر آگے لکھا ہے وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا مذہبہ بناوں گا تو یہاں یاکوب جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کو اس معاملے کو ڈسکس کرتا ہے کہ میں اس جگہ پر جا کر جو ہے وہ مذہبہ بناوں گا کیونکہ خدا نے میرے راستے میں میرا ساتھ دیا تھا میری حفاظت کی تھی اور جو میں نے خدا سے مانگا خدا نے میرے لیے کیا خدا نے میری جان کو محفوظ رکھا اور صرف جان کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ دنیا کی ساری برکتیں جو ہے خدا نے وہ بھی مجھے بخشی اور خدا نے مجھے اچھی عزت اچھا مقام دیا اور یاد رکھیں یاکوب جب اپنے باپ کے گھر میں تھا جب تک اس نے برکت لی تب تک بھی اچھا تھا جب وہ لابن کے گھر رہا بیس سال اس نے وہاں بھی دکھوں کو تکلیفوں کو سہا وہ تب بھی اچھا تھا اور پھر جس جگہ پر یاکوب کی بیٹی دینہ کے ساتھ برا ہوا جب وہ اس علاقے میں رہا تو وہ تب بھی اچھا تھا تو یاکوب نے اپنی ساری زندگی کو ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے ڈر اور خدا کے خوف میں گزارا تھا اور آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے یہ بات آگے جو ہے وہ غور کرنے والی بات ہے کیونکہ آج کی ہماری جو جینریشن ہے اس بات پر اتفاق نہیں کرتی لیکن یاد رکھیں اگر کسی کو بائبل مقدس میں سے حوالہ چاہیے تو پیدائش کی کتاب اس کے پینتیس میں باپ کی چوتھی آیت ہمارے آج کے وہ نوجوان جو اپنے کانوں میں مندریاں پہن کر چلنا پھرنا اور پھر گٹار بجا کر ورشی پر بننے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس آیت کو جو ہے وہ ضرور گوھر سے پڑھ لیں لکھا ہے تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو ان کے پاس دور کی جو ان کے پاس تھے دور کیا اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یاکوب کو دے دیا تو یاکوب کے بیٹے جن کے کانوں میں انہوں نے مندرے ڈالے ہوئے تھے بالیاں ٹائپ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ڈالے ہوئے تھے یاکوب کے بیٹوں نے جو ہے ان کو اپنے کانوں سے نکال دیا یاد رکھے دیوتا خدا کی نزدیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھے تو حقیقی طور پر پاک کرنے کے لیے وہ مندریاں انہیں اپنے کانوں سے نکالنا ضروری تھی اور اسی لیے یاکوب کے بیٹوں نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں شید پاکیزگی جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے لباس کی خیر ہے یا ظاہری طور پر انسان جیسا مرضی دکھے کوئی بات نہیں یاد رکھے خداون کے نزدیک جو ہے وہ ہمارا ظاہری طور پر اور ہمارے دل کی یہ دونوں جو ہے حالتیں خداون کے نزدیک جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہیں اور خدا کبھی بھی نہیں کہتا کہ ہم دل سے پاک ہو اور ظاہری طور پر ہمارا لباس جو ہے وہ ناپاکی کا لباس ہم نے پہنا ہو اور اگر خدا کے نزدیک ناپاکی کا لباس جو ہے وہ پاک ہوتا تو بائبل مقدس میں ہرگز نہ لکھا جاتا کہ ہم جو ہے وہ حیادار لباس پہنے تو حیادار لباس جو ہے وہ ان کپڑوں کی بھی بات کی گئی ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ صرف نیت کی بات کی گئی ہے نیت کی بھی بات ہے اور ان کپڑوں کی بھی ہمیں اپنا ظاہری لباس جو ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایک اچھے نمونے کی صورت میں پاکیزگی کے نمونے کی صورت میں پیش کرنا ہے اور حقیقی طور پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان بتوں کو بھی دور کیا دیوتاؤں کو بھی دور کیا اور یاکوب کے بیٹوں نے جو کانوں میں موندریاں پہن رکھی تھی ان کو بھی نکال کر اپنے باپ کو جو ہے وہ دے دیا اور پھر یاکوب نے ہم نے لکھا ہے یاکوب لکھا ہے یاکوب نے ان کو اس بلوت کے درخ کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا تو اب یاکوب آگے بھڑنے سے پہلے جو کچھ پہلے اس کے گھرانے میں تھا ان ساری چیزوں کو لے کر جو ہے وہ دبا دیا ایک جگہ میں درخ کے نیچے اس کو دبا دیا تاکہ آگے آئندہ کو جس منزل پر چلنے والے ہیں پہنچنے والے ہیں جس راستے پر وہ چلنے والے ہیں یہ چیزیں جو ہیں ان کا پیچھا نہ کریں یہ چیزیں ان کے ساتھ نہ ہو کیونکہ یاد رکھیں ماضی کی چیزیں جب آپ کا پیچھا کرتی ہیں تو وہ آپ کی منزل پر جو ہے آپ کو پہنچنے نہیں دیتی اور ماضی کی چیزیں اگر آپ کے ساتھ چلیں تو اگر آپ اپنی منزل پر پہنچ بھی جائیں تو وہ اس منزل پر آپ کو ٹکنے نہیں دیتی اس لیے منزل کو پانے کی خواہش کرنے سے پہلے منزل کے راستے پر چلنے سے پہلے جو ہے انسان کو اپنی پہلے کی خواہشات پہلے کی چیزوں کو جو ہے ایک ہی جگہ دفن کر دینا ضروری ہے اور پھر ہم ایک نئے راستے پر ایک نئی منزل کی طرف چل سکتے ہیں اور یکوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یکوب خدا کا وفادار تھا اور ہمیشہ خدا نے اسے کامیاب کیا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یکوب کی یہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ فرما برداری تھی وفاداری تھی کہ وہ خدا کے اس مقام پر جہاں جس کا مطلب ہی یہ تھا کہ خدا کا گھر وہ خدا کے گھر تک پہنچنے سے پہلے جو ہے اپنے گھر سے اپنے خاندان سے اپنے بچوں سے ہر قسم کی جو ہے وہ بھرائی کو ناراستی کو ناپاکی کو جو ہے وہ دور کرا کر پھر آگے منزل کی طرف جو ہے وہ بھڑنے کی خواہش کرتا ہے اور آگے پانچویں آیت میں لکھا ہے اور انہوں نے کوچ کیا یعنی کہ پہلے جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اپنے گھر سے اس کو نکالا درخت کے پیچھے نیچے دبایا اپنے آپ کو پاک کیا اور پھر جو ہے وہ روانہ ہو گئے اپنی منزل کی طرف اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری خدا کا ہاتھ خدا کا فضل جو ہے وہ یعقوب پر بھی تھا اس کے گھرانوں پر بھی تھا اور آس پاس کے علاقے جو ہیں وہاں کے لوگ جن سے یعقوب ڈر کر نکلنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ یعقوب ایسا سٹیپ لیتا کہ اپنے گھر سے برائی کو دور کرتا بری چیزوں کو دور کرتا اس سے پہلے یعقوب خوف میں تھا لیکن اب جب یعقوب ان ساری چیزوں کو نکال پھینکتا ہے دفن کر دیتا ہے تو اب یعقوب جو ہے وہ بے خوف ہو کر نکلتا ہے اور بجائے اس کے کہ یعقوب اور اس کے گھرانے پر خوف تاری ہوتا کہ ہم اس علاقے سے نکل رہے ہیں اور نکلتے نکلتے کوئی ہمیں حلاق نہ کر دے بجائے اس کے کہ یعقوب کے اندر خوف ہوتا یا اس کے بیٹوں کے اندر خوف ہوتا آس پاس کے سارے علاقے کے لوگ وہ خوف میں تھے اور کسی نے ان کا پیچھا نہ کیا اور کیوں پیچھا نہ کیا کیونکہ خدا قدوس وہ ان کے ساتھ تھا اور وہ خود ان کا محافظ تھا اور آگے چھٹی آئیت میں لکھا ہے اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوس پہنچا بیتل یہی ہے یعنی کہ یعقوب جو ہے وہ لوس کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو کہ بیتل ہے اور لکھا ہے اور ملک کنان میں ہے اور بیتل کی جگہ ساتھویں آئیت میں لکھا ہے اور اس نے وہاں مذہبہ بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیتل رکھا تو یاد رکھیں ہم دیکھتے ہیں پہلے جو ہے اس جگہ کا نام مقام کا نام جو ہے وہ بیتل رکھا گیا تھا جس کا مطلب تھا خدا کا گھر تو اب آ کر یہاں ساتھویں آئیت میں پینتیس میں باپ کی ساتھویں آئیت میں یعقوب جو ہے اس جگہ کا نام ایل بیتل رکھ دیتا ہے اور اس کا مطلب ہے بیتل کا خدا تو پہلے اس کا مطلب تھا خدا کا گھر تو اب یہ ہے اس کا مطلب بیتل کا خدا اور آگے لکھا ہے کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا اور پھر آگے آٹھویں آیت میں لکھا ہے اور ربکہ کی دایا دبورہ مر گئی اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی اور اس بلوت کا نام الون بکوت کہ ربکہ جو کہ ازہاق کی بیوی تھی اس کی دائی جو تھی وہ یہاں آ کر اس مقام پر انتقال کر جاتی ہے مر جاتی ہے اور اس کو اسی مقام پر جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے اور آگے نومی آیت میں لکھا ہے اور یاکوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا تو پہلے اس باب کے شروع میں خدا جو ہے وہ یاکوب کے ساتھ ہم کلام ہوا اور اب نومی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے خدا یاکوب کو دکھائی بخشی تو کیونکہ خدا کے ساتھ یاکوب جو ہے وہ ابھی تک وفادار ہے اس کی تابع داری کرتا ہے خدا جو یاکوب کو حکم کرتا ہے یاکوب اس کی بات مانتا ہے اور پھر خدا کا جو وعدہ تھا یاکوب کے ساتھ وہ اس نے باپ ابراہام سے کیا تھا ازہاق سے کیا تھا اور یاکوب خاص اس وعدے کا فرزند تھا اور اسی لئے خدا جو ہے وہ یاکوب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے خدا یعقوب کو دکھائی دیا اور اسے برکت دی اسے بلیس کیا اور آگے دسویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا تو یعقوب کو اسرائیل کا نام یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا دوسری بار اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور یعقوب کو جو نام اسرائیل کا دیا گیا وہ خدا کی طرف سے دیا گیا اور یاد رکھیں اس دنیا میں ویسے تو بہت ساری قومیں ہیں بہت سارے قبیلیں ہیں لیکن قوم بنی اسرائیل جو ہے اس کو خدا نے مقام دیا ہے خدا نے خود اس کا نام رکھا خدا نے خود اس قوم کو ترتیب دیا یاکوب کے بارہ بیٹوں کو جو ہے وہ اسرائیل کے بارہ قبیلے کہا جاتا ہے اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اسی لیے فضیلت بھی دی کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ خدا کی قوم ہے خدا نے اس قوم کے ساتھ اہد باندھا اور پھر اس اہد کو صرف باندھا نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس اہد کو پورا بھی کیا کیونکہ آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو برومند ہو تو بھرتا چلا جا اور بہت ہو جا تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں تو یہ وہی برکت ہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہام کے ساتھ کیا تھا کہ میں تیری اولاد کی نسل کے ساتھ یعنی کہ میں ازہاق کی اولاد کے ساتھ یہ اہد باندھوں گا تو ہم دیکھنے ہیں کہ خدا نے جو وعدہ ابراہام سے کیا تھا پھر ازہاق سے کیا تھا کہ میں تیری اولاد کے ساتھ اہد باندھوں گا تو یہاں خدا جا ہے وہ حقیقی طور پر ابراہام کے بیٹے ازہاق کی اولاد یعنی کہ یقوب کے ساتھ اس کو اسرائیل کا نام دیتے ہوئے اہد باندھے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے اور خدا اس سے کہتا ہے کہ تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلیں گے اور یاد رکھیں بادشاہ جو ہے خداون کے کلام میں کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل یعنی کہ یاکوب کے سلب سے نکلیں گے جو کہ بادشاہ ہی کریں گے اور آگے نبوت بھی کریں گے اور نبوت کے بارے میں کئی بار لوگ خیال کرتے ہیں جی پہلے تو خدا نے وعدہ قوم بن اسرائیل سے کی اور بعد میں خدا نبی اٹھا کر دوسری قوموں سے لائے ایسا ممکن نہیں ہے یاد رکھیں نبی نبیوں کا آنا جو ہے وہ قوم بن اسرائیل ہی سے ضروری تھا کیونکہ خدا نے قوم بن اسرائیل کے علاوہ اور تو کسی قوم کو جو ہے وہ بنایا بھی نہیں یعنی کہ خدا نے کسی کو ایسی قوم کا نام نہیں دیا جس کے ساتھ خدا نے اس قسم کے وعدے کیے ہوں اور جو ہے اہد باندے ہوں ایسا وعدہ ایسے اہد جو ہے خدا نے قوم بن اسرائیل ہی کے ساتھ باندے اور نجات کا آنا نبوت کا آنا بادشاہت کا آنا ان سالی چیزوں کا آنا جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہی سے ضروری تھا کیونکہ یہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اسرائیل نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے اسرائیل کو چنا تھا ابراہام نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے ابراہام کو چنا تھا ازحاق نے خدا کو نہیں چنا بلکہ خدا نے ازحاق کو چنا تھا اور اگر میں اپنی اور آپ کی بات کروں تو ہم نے خدا کو نہیں چنا بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا تو اس نے ہمیں چن لیا موت سے بچا کر زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہمیں چن لیا اور ہم اس سارے عہد کے فرزندوں میں جو ہے ہم بھی اس کے عہد کے فرزندوں میں آتے ہیں ہم بھی اس کی قوم میں شامل ہو جاتے ہیں جب ہم خداون یسو کو جان لیتے اس کو مان لیتے کیونکہ خدا نے یہ سارا انتظام ابراہام ازہاق یاکوب کو چن کر ان سے عہد باننے کا انتظام جو ہے وہ میری اور آپ کی نجات کو اس دنیا میں لانے کے لیے کیا تھا اور جب ہم اس نجات کو جان لیتے ہیں اس نجات کو مان لیتے ہیں تو تب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹنگاں کہلاتے ہیں اور خدا کے وہ سارے وعدے جو اس نے باپ ابراہام سے کیے ازہاق سے کیے یاکوب سے کیے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آگے بارنی آیت میں لکھا ہے اور یہ ملک جو میں نے ابراہام اور ازہاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا یہاں پھر خدا کے وعدے جو ہے وہ یاکوب کے ساتھ کنٹینیو رہتے ہیں اور لکھا ہے تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا تو ملک کے کنان دینے کے لیے خدا نے جو ہے جو کہ ہم دیکھیں گے جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلے گی تو خدا پھر سے ان کو ملک کے کنان میں جو ہے وہ داخل کرے گا اور یہ وہی خدا کا وعدہ ہے جو خدا نے پہلے ابراہام سے کیا ازہاق سے کیا اور ازہاق کے بیٹے ابراہام کے پوتے یاکوب سے کیا اور خدا نے کہا کہ یہی ملک ملک کے کنان جو ہے میں تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا اور آگے فیوچر میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ حقیقی طور پر خدا جو ہے یہ ملک ابراہام کے بیٹے ازہاق اور اس کے بیٹے یاکوب کی نسل کو دے گا بھی اور آگے تیرہی آیت میں لکھا ہے اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہی سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تو اب ہم دیکھنے ہیں کہ خدا کس طرح سے اس پر ظاہر ہوا یہاں اس بارے میں جو ہے وہ وضاحت نہیں کی گئی لکھا نہیں گیا لیکن خدا جس مقام پر اس پر ظاہر ہوا اس کے پاس سے جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور لکھا ہے چودھویں آیت میں تب یاکوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا تھا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیر ڈالا یعنی کہ اس جگہ پر یاکوب نے جو ہے اس جگہ کو مسا کر دیا اور پندرمی آیت میں لکھا ہے اور یاکوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا سے ہم کلام ہوا بیتل رکھا اور پھر ہم بیتل کا مطلب دیکھتے ہیں کہ خدا کا گھر اور آگے سولویں آیت میں پھر جو ہے وہ کہانی آگے سے تبدیل ہو جاتی ہے سولویں آیت میں لکھا ہے اور وہ بیتل سے چلے اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا تو بیتل کے مقام کو مسا کر کے وہ آگے بھڑتے ہیں اور افراد جو ہے وہ تھوڑی ہی دور ہوتا ہے جس مقام پر انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہ تھوڑی ہی ابھی دور ہوتا ہے وہاں پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں کہ راخل کے درد زا لگا اور وضع حمل میں نہائید دکت ہوئی تو راخل کا جو ہے وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آخری بیٹے کو جو ہے وہ جنم دے اور وہ نہائید درد میں مبتلا ہو جاتی ہے اور لکھا ہے کہ اس کے وضع حمل میں جو ہے وہ نہائید دکت ہوئی یعنی کہ مشکل ہوئی پریشانی ہوئی اور آج کی اگر ہم کہلیں تو کامپلیکیشن کا جو ہے وہ راخل کو سامنا کرنا پڑا اپنے آخری بیٹے کو جنم دیتے ہوئے اور سترمی آیت میں لکھا ہے اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اسے کہا در مت اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ راخل جو ہے وہ ایک خطرناک حالت میں ہے اپنی منزل کے تو قریب ہے لیکن اس کی درد جو ہے وہ حد سے زیادہ بھڑ چکی ہے اور اس کو حقیقی طور پر یہاں معلوم ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس درد سے مر ہی جاؤں گی اس کی درد جو ہے وہ موت کے قریب اسے نظر آتی ہے اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پریگننگ لیڈی کا اس طرح سے کیال نہیں رکھا جاتا جس طرح سے اس کا رکھنا چاہیے یا لیبر کے وقت جو ہے عورت کو اور بہت ساری پریشانیاں دی جاتی ہیں اچھے گھرانے تو ایسے نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں نے ہسپیٹل میں جاب کی ہوئی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا تھا جو ایک عورت کے وضع حمل کے وقت پر جو ہے وہ خاص اس کو یہی کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے بیٹی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تجھے خوشی ہمارے گھر سے جو ہے وہ نہیں ملے گی تو یاد رکھیں یہاں کیونکہ ایک ٹاپک اس کی بات چلی ہے تو میں ہمیشہ اس بارے میں جو ہے آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ آپ کے گھرانے میں سے اگر کوئی عورت حاملہ ہو یا اس کا بچہ جننے کا وقت آئے تو اسے ہمیشہ دپریشن سے سٹریس سے جو ہے وہ دور رکھیں کیونکہ دپریشن اور سٹریس جو ہے یہ عورت کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں اور عورت جب بچہ جننے کو ہوتی ہے تو اس کی اپنی جان جو ہے وہ حقیقی طور پر خطرے میں ہوتی ہے اور عورت کی جان کو بچانے کے لیے بچے کی جان کو بچانے کے لیے جو ہے یہ بات بہت ضروری ہے کہ عورت کو ہر قسم کی ٹینشن سے اور پریشانی سے جو ہے وہ دور رکھا جائے اور راخل ہم دیکھتے ہیں کہ راخل یہاں پر اتنی زیادہ درد میں ہے تکلیف میں ہے لیکن اس کی دائی جو ہے وہ اسے تسلی دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تیری بیٹی نہیں اس بار کے بھی جو ہے وہ تیرا بیٹا ہی پیدا ہوگا اور اٹھارویں آیت میں لکھا ہے اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنوئی رکھا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ راخل اپنا دم توڑنے سے پہلے اور یاد رکھیں راخل جو ہے یہ یاکوب کی فیورٹ بیوی تھی یہ وہی راخل تھی جس کے لیے یاکوب نے جو ہے وہ چودہ سال اپنے سسر یعنی کہ اپنے معمول آبن کی خدمت کی تھی اور یاکوب جو ہے وہ دل سے راخل کو چاہتا تھا اس سے محبت کرتا تھا عشق کی حد تک اسے چاہتا تھا اور اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتے مرتے جو ہے اپنا جو ہے دم توڑتے وقت جو ہے اپنے بیٹے کا نام بنوئی رکھ جاتی ہے اور پھر لکھا ہے کہ وہ مر گئی پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیا بین رکھا تو اب نام کی جو کہانی ہے اس پر اگر ہم غار کریں تو بنوئی نام جو ہے وہ راخل نے اپنے بیٹے کے لیے تجویز کیا اپنا آخری جو ہے وہ دم توڑنے سے پہلے تو اس کا بنوئی کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے میرے غم کا فرزند لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب راخل سے بہت محبت رکھتا تھا لیکن راخل کے موں سے آخری نکلے ہوئے لفظ کو جو ہے وہ یعقوب تسلیم نہیں کرتا اس کو مانتا نہیں ہے کیوں نہیں مانتا کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے غم کا فرزند تو اب یعقوب جو ہے اس کا کہنا یہ ہے سکولر اس بارے میں جو ہے خیال پیش کرتے ہیں کہ یعقوب نہیں چاہتا تھا کہ جب بھی میرے بیٹے کو اس کا نام لے کر پکارا جائے تو میری بیوی راخل کی جو ہے وہ موت کے معاملے کو موت کے قصے کو جو ہے وہ یاد کیا جائے اس کے درد اس کے تکلیف اس کے غم کے وقت کو جو ہے وہ یاد کیا جائے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ راخل کے غم کو یاد کر کے جو ہے وہ پل پر تڑپنا نہیں چاہتا تھا اور اسی لئے وہ اپنے بیٹے کا نام بنوئی کی جگہ جو ہے وہ بنیامین رکھتا ہے اور بنیامین کے مطلب پر اگر ہم غار کرے تو اس کا مطلب ہے دہنے ہاتھ کا فرزن یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا نہائیت عزیز یا برکت کے لیے میرے دہنے ہاتھ پر رکھا گیا بیٹا تو اس لیے یاکوب جو ہے وہ بنوئی کی جگہ اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ بنیامین رکھتا ہے اور آگے لکھا ہے انیسویں آئیت میں اور راخل مر گئی اور فرات یعنی بیتلہم کے راستہ میں دفن ہوئی تو اسی راستہ میں منزل میں فرات پر پہنچنے کے بعد نہیں بلکہ راستہ میں جو ہے وہ راخل کو دفن کر دیا گیا اور بیسویں آئیت میں لکھا ہے اور یاکوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے اور پھر آگے بھڑ کر جب ہم اکیسویں آئیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور اسرائیل آگے بھڑا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرہ لگایا تو یہاں اب جو ہے یاکوب یعنی کہ اسرائیل اس کو خدا نے اسرائیل کا نام دیا تو اب اسرائیل کے جو ہے وہ آگے بھڑنے کا نام ہے آگے بھڑنے کا ذکر ہے تو یاد رکھیں اب جب بھی ہم اسرائیل کی بات کریں گے تو اسرائیل سے مراد یاکوب کی ہم بات کریں گے اور آگے بائیسویں آئیت میں لکھا ہے اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باق کی حرم بلحا سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا تو یاد رکھیں جس شخص کو ہم پہلے یاکوب پڑھ رہے تھے اب اس شخص کا نام جو ہے خدا نے اسرائیل ٹھہرا دیا ہے تو اب جو ہے اسے یاکوب کہہ کر نہیں بلکہ اسرائیل کہہ کر بلایا جا رہا ہے اور اب کہانی کا قصہ جو ہے وہ مزید آگے بھڑھ کر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے راکل کی موت ہو چکی اور اب جو ہے یاکوب کا بیٹا کیا کرتا ہے لکھا ہے روبن نے جا کر روبن جو ہے وہ یاکوب کا بڑا بیٹا تھا یہ جا کر کیا کرتا ہے کہ اپنے باپ کی حرم جو ہے بلہا جس کا نام ہے اس کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے اور اس کی مباشرت کا جو قصہ ہے یہ واقعہ ہے یہ یاکوب کو یعنی کہ اسرائیل کو پتا چل جاتا ہے اور حقیقتا جب اسرائیل کو یہ واقعہ پتا چلا تو وہ غزبناک تو ہوا ہوگا لیکن سکولر جو اپنا خیال پیش کرتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے بیٹے روبن پہ بہت زیادہ غزبناک اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ روبن سے زیادہ جو ہے وہ بلہا کی گلتی تھی کہ روبن نے جو ہے وہ بلہا سے جا کر مباشرت کی اور میرے اور آپ کے لیے ہمارے آج کے دور کے لوگوں کے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شوہر والی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کوارے لڑکے اٹھ کر جو ہے وہ جا کر مباشرت کر لیتے ہیں اور ایسی سیچویشن میں ایسی کہانیوں میں یاد رکھے غلطی ہمیشہ لڑکوں کی کم اور ایسی عورتوں کی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ تب کے دور میں بھی ایسی عورتیں جو شوہر والی بھی ہوتی تھی بچوں والی بھی ہوتی تھی لیکن ان کو جوان لڑکوں کی خواہشات ہوتی تھی تو مردوں کی کہانیاں جو ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ اس مرد نے جو ہے وہ ان میریڈ لڑکی پر نظر ڈالی گیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی تو عورتیں جو ہے ہمیشہ اگر ایسا کام کرے تو وہ چپ چپی کرتی ہیں کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو ہماری نسل اور ہمارے معاشرے کو ایسے گندے کاموں سے ایسے برے کاموں سے گناہ الودہ کاموں سے جو ہے ہمیں پاک رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے مردوں کی بیویاں جو ہیں وہ شادی شدہ ہونے کے بعد بچوں والی ہونے کے بعد بھی ایسے کام جو ہے وہ کرتی ہیں وہ کوارے لڑکوں کو جو ہے وہ پھسلا لیتی ہیں اپنے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے منا لیتی ہیں اور اس میں مین ریزن بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے شہر جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور یاد رکھیں شہروں کو ہمیشہ چاہیے اس بارے میں ہم پہلے بھی کھل کر بات جو ہے وہ کافی زیادہ کر چکے ہیں کہ شہروں کو جو ہے وہ چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر روز صرف جسم کا میل ملاپ نہ کریں بلکہ لفظی طور پر جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کریں اور محبت کا صرف اظہار نہیں بلکہ محبت کو اس کو جو ہے ثابت بھی کریں یعنی کہ لب اور کیر دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور بازوکات جو ہے جب مرد محبت کا جو ہے وہ دکھاوا تو کرتے ہیں لیکن جب اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیتے ہر چیز میں اپنی بیوی کو پہلے نہیں رکھتے تو بازوکات ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہے وہ باہر دوسرے مردوں کی خواہش کرنے لگ جاتی ہیں اور اگر دوسرے مرد باہر سے نہ ملے تو ان کی آنکھوں کے سامنے جو کوارے لڑکے ہوتے ہیں وہ انہی کی خواہش میں پڑ جاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ہمارے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہمارے مردوں کو بھی یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ صرف نام کی بیوی نہیں ٹھہرانا بلکہ وہ مقام جو بائبل مقدس مرد کو جو ہے نصیحت کرتی ہے کہ بیوی کا مقام مرد کے برابر کا مقام ہے مرد کو اپنے برابر جو ہے اپنی بیوی سے محبت بھی کرنی چاہیے اور جیسے مرد ہر روز اپنی جسم پر اچھے اچھے لباس پہننا چاہتا ہے یہی چیزیں چاہیے مرد کبھی اپنی برائی نہیں سن سکتا مرد کبھی اپنی انسرٹ برداشت نہیں کر سکتا تو جب بیوی کی بات آ جائے تو مرد کو تب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہ مرد کے خاندان سے نہ بیوی کے خاندان سے اور نہ باہر سے کوئی اٹھ کر مرد کی بیوی کو جو ہے وہ بیزت کرے اس کی انسرٹ کرے یا اس کو نیچہ دکھائے مرد جب ہمیشہ اپنی بیوی کو دوسرے مرد کی خواہش کرے گی اور مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ ہمیں سٹری لنکا میں ہمارا گزرا تو وہاں ہم نے ایک آدمی تھا اس کے بھائی کی بیوی بھاگ گئی تھی اس نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی تھی تو جب وہ آدمی ملا تو اس سے ہمارے گھر پر ذکر ہوا کہ بھائی آپ کے بھائی کی بیوی بھاگ گئی تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے بھائی کی بیوی بھاگ گئی ہے میری بیوی تو آج تک نہیں بھاگی کہتا ہے اس میں سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو وہ مقام دیتا ہوں جس مقام کے لائک ہے میری بیوی اور اگر میرے بھائی کی بیوی بھاگ گئی تو اٹ مینز کہ میرے بھائی نے اس کو وہ مقام نہیں دیا تھا جس کی وہ حق دار تھی اور جب مرد اپنی بیوی کو مقام نہیں دے گا جس کے وہ اپنے حقیقی طور پر حق دار ہے تو وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ بھاگ جائے گی تو حقیقی طور پر اگر ہم یاکوب کی زندگی کی بات کریں تو یہ ایک حرم تھی یاکوب کی یہاں پر کوئی غلطی نہیں تھی کہ یاکوب اس کو کوئی مقام نہیں دے رہا تھا کیونکہ یہ جو ہے یہ یاکوب کی حرم تھی اس کی بیوی نہیں تھی اور یاکوب اپنے سارے رشتوں میں جو ہے ہمیں وفادار اور دیانتدار ہی نظر آتا ہے لیکن اپنے معاشرے کے ٹاپک کو بیچ میں ایڈ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے اس بارے میں ان اف ایڈوکیشن ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے باہر جا کر غلط کام کرنے پر جو ہے وہ مان جاتی ہیں یا ان کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے دوسرے مردوں میں تو ان میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی بھی غلطی ہو سکتی ہے ہماری اپنی بھی کمزوری ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہی عورت بدکار ہے اس کو ہی بدکاری کی خواہش تھی مرد کو خود پتہ ہونا چاہیے کیا میں اپنی بیوی کی بدکاری یا زناکاری کا خود ذمہ دار تو نہیں ہوں تو یہ آج کے معاشرے کی البتہ یعقوب جو ہے وہ اپنی حرم کی زناکاری کا جو ہے وہ بلکل بھی ذمہ دار نہیں تھا نہ وہ اپنے بیٹے کی زناکاری کا جو ہے وہ اس کی وجہ تھی البتہ یعقوب یہ ضرور جانتا تھا کہ میرے بیٹے سے زیادہ غلطی جو ہے وہ میری حرم بلہا کی ہے اور اسی لئے یعقوب جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے پنش کرتا جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور اگر یعقوب اس کو کوئی کٹھم سزا دیتا مشکل سزا دیتا تو اس کو جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کیا جاتا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے پر مزید جو ہے وہ بات نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی آیت میں اس معاملے کا بیان کیا ہے اور اسی آیت میں جو ہے اس معاملے کو ختم بھی کر دیا گیا ہے اور آگے جب ہم بڑھ کر دیکھتے ہیں تو اسی آیت سے آگے کہانی قصہ جو شروع ہوتا ہے لکھا ہے اس وقت یاکوب کے بارہ بیٹے تھے تو پہلے یاکوب کے گیارہ بیٹوں کے نام بھی بتائے جا چکے ہیں ان کے مطلب بھی بتائے جا چکے ہیں تو اب کیونکہ یاکوب کے بارہ بیٹے جو ہے وہ ہونے ضروری تھے اور یاکوب کے بارہ بیٹے تھے جو اسرائیل کے بارہ قبیلے ٹھہرانے تھے جس سے اسرائیل کی نسل نے آگے چلنا تھا تو یہاں جو ہے اس کے پوری نسل یعنی کہ اس کے پورے بچوں کے ناموں کو جو ہے وہ درج کیا گیا ہے کس سے اس کے بچے ہوئے ان کے بھی نام درج کیے گئے ہیں اور لکھا ہے 23 آیت سے لیا کے لیا کے بیٹے یہ تھے یعنی کہ لیا سے جو یاکوب کے بیٹے پیدا ہوئے وہ یہ تھے روبن یاکوب کا پیلو تھا اور یہ وہی روبن ہے جس نے یاکوب کی خورم کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کی اور اس کے بعد شماؤن اور لاوی اور یہودہ اور اشکار اور زبلون یہ یاکوب کے جو ہے وہ چھے بیٹے تھے اور اس کے بعد 24 آیت میں لکھا ہے اور راکل کے بیٹے یوسف اور بنیابین یہ راکل کے دو بیٹے تھے اور پھر آگے لکھا ہے اور راکل کی لانڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی یہ راکل کی لانڈی کے دو بیٹے تھے اور پھر آگے 26 آیت میں لکھا ہے اور لیا کی لانڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے یہ سب یاکوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے تو یہاں یاکوب کے جو ہے وہ بارہ بیٹے جو کہ اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام ہیں ان کے نام یہاں جو ہے وہ تفصیل سے درج کیے گئے ہیں اور آگے ستائیس میں آیت میں لکھا ہے اور یاکوب ممرے میں جو قریت اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہام اور ازہاق نے دیرہ کیا تھا اپنے باپ ازہاق کے پاس آیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یاکوب کا باپ ازہاق وہی جس کی موت کا انتظار جو ہے وہ ایسو کرتا ہے کہ میرا باپ مرے گا تو میں یاکوب کو مار دوں گا خدا یاکوب کی جان کو بھی بچاتا ہے خدا یاکوب کا قاندان بھی بڑھاتا ہے اور ازہاق کی عمر کو اب تک خدا جو ہے وہ رکھتا ہے یاکوب ازہاق جو ہے وہ اب تک زندہ ہے اور اٹھائیس میں آیت میں آگے لکھا ہے اور ازہاق ایک سو اسی برس کا ہوا اور یہی ازہاق یہ وہی ازہاق ہے جس کی دنیا میں آنے کی کوئی امید نہیں تھی جس کے لیے سارا اور ابراہام نے ساری زندگی انتظار کیا تھا لیکن خدا نے ان کو یہ بیٹا تب بخشا تھا جب بلکل بلکل سارا جو ہے وہ صلاحیت ہی کھو چکی تھی کہ اب اسے اولاد پیدا ہو سکے سو اس عرصے میں خدا نے جو ہے وہ سارا کو یہ بیٹا دیا تھا اور اسی بیٹے کی عمر جو ہے اس دنیا میں ایک سو اسی برس ہوئی اور لکھا ہے تب ازحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور بھوڑا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹے اسو اور یعکوب نے اسے دفن کیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ازحاق کے وہ بیٹے جو برکت کی خاطر بچھڑ گئے تھے الگ ہو چکے تھے ان کی محبت کا رشتہ جو ہے وہ نفرت میں بدل گیا تھا اب محبت میں پھر سے وہ رشتہ جڑ چکا ہے اور اب یہ دونوں بھائی جو ہیں اپنے باپ کی وفات پر پھر سے اکٹھے ہیں اور اپنے باپ کی آخری رسامات کو یا دونوں بھائی مل کر ان کو پورا کرتے ہیں سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے ہم دعا کریں میں آپ سب سے گزارش کروں گے آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کے حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب ہے یہ ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یہ سمسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتے ہوں خداون اس وقت کے لئے جو تُو نے ہمیں بکشا تاکہ ہم تیر پاکلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں خداون میرے ساتھ جتنے لوگ آمدائن آئے ہیں ان تمام لوگوں کو برکت دے ان کے ساتھ تو ان کے گھرانوں کو برکت دے خداون تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں کسرت سے برکت کو انڈیل تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمین آئے اور تمام طرح کی بیماریوں کو دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کو خداون تو اپنے لوگوں کے گھرانوں سے دور کر اور ہر طرح سے اپنے لوگوں کو شاد مان رکھ اسی طرح خداون جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنے اپنے درخواستے لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں خداون تو جسے منت کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں خداون تو اپنے لوگوں کی ساری درخواستوں کے ان کو مصبت جواب دے تمام طرح کی بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں تکلیفوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں خداون ان پر بھی رحم کر ان کو بھی مکمل طور پر شفاہ بخش دے جو لوگ بے روزگار ہیں خداون تو ان کو اچھے روزگار مہیا کر اور جو بہنیں بے اولاد ہیں خداون تو ان پر بھی رحم کر ان کو اولاد بخش دے جیسے تو نے سارا کو بڑھاپے میں اولاد بخشی اور ان کو بھی اولاد والی بنا کر خداون تو شادمان کر دے اسی طرح خداون وہ سارے لوگ جو اپنے بزنسز میں یا مختلف قسم کے کاروباروں میں مختلف قسم کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو پرسیکیوشنز کو دیکھ رہے ہیں ہم کا سامنا کر رہے ہیں خداون تو ان سب کے ساتھ ہو ان کو بھی مصیبتوں سے نکال تکلیفوں سے نکال اور شادمانی بخش دے اور دنیا بھر میں خداون جتنے مسیحی لوگ تیرے نام کی خاطر اپنے امان پر قائم رہنے کی خاطر ستائے جاتے ہیں ان کی حفاظت کر ان کو برکت دے اور ان کے لئے اچھی جگہوں پر رہنے کا انتظام کر خداون میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاہوں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ ملے خداون تو اپنے جلال اپنی گواہی کے لئے اور زیادہ سب کو کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دا وی آف ہیمن فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لئے روحوں کی نجات کے لئے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانتی ہوں آمین خداون کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزوں کو مارک کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزوں میں مارک کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے آمین